بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم جماعیت دہم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم اردو لازمی کا کریں گے سبق نمبر پانچ پرستان کی شہزادی اور اس کے مصنف ہیں اشرف سبوہی جی اور صفحہ نمبر 29 پر جو ہے پرستان کی شہزادی کا جو سبق ہے پرستان کی شہزادی کا جو سبق ہے اس میں اشرف سبوہی جو ہے وہ طلبہ کو اردو کی مروف داستاندور ان کے مصنفین سے روشناس کرواتے ہیں اس کے علاوہ روز مرا محاوروں سے مزین جو ہے یہ ایک سبق ہے دلکش اسلوب جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے اور ایک اور بات کہ اس میں زومانی الفاظ اور تشبیہات کا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہے تو اب ہم اس کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا دور دورہ یعنی کہ بڑی رونک تھی کلے کی اچھے اچھی مگلانیا ان کے سامنے کان پکڑتی تھی کان پکڑتی یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا کم تر محسوس کرتی تھی تو کہتے ہیں کہ کلے کی جو اچھی اچھی مگلانیا مگلانیا کہتے ہیں کپڑے سینے والی جو عورتیں ہوتی ہیں محلات میں جہاں کئی نیا جوڑا سلہ کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی تو کہتے ہیں محلات میں یعنی کہ جو محل تھے وڑے وڑے وہاں پر اگر کوئی نیا جوڑا سلتا تھا سلا جاتا تھا یا پھر کسی نئی وضع کی ٹکائی ٹکائی یعنی کہ کپڑوں کا جو ٹانکنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی جو نئی مزہ ہے نئی شکل کے جو کپڑے ہیں وہ اگر ٹاکے جاتے تھے تو یہ پھر بلائی جاتی تھی شہر کی بیگ مات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی دھاک یعنی کہ ایک بڑا روک تھا سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے آنکھوں پر بٹھانا یعنی کہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے کل دولی کھڑی ہوئی کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج پالکی چلی آ رہی ہے یعنی کہ جو دولی ہے وہ آج ان کی آ رہی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بڑی سرکار یعنی کہ بڑے صاحب نے بلایا کہ دولی جو ہے وہ آ رہی ہے نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین تو انہیں دن رات جو ہے بلکل فرصت نہیں تھی بلکل یہ فارغ نہیں ہوتے تھے صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں تو ایسا تک کہ یہ صبح کہیں پر مہمان ہوتے تھے اور شام کو کہیں یعنی کہ کبھی صبح کے وقت وہ کسی کے ہاں جو ہے کام کے لیے جاتے تھے اور شام کے وقت کہیں لیکن رہے نام سائن کا سائن مطلب سرکار کا نام یعنی کہ اللہ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ رہے بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا آنکھیں دنلا گئیں یعنی کہ بڑھاپا آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں کا جواب دے دینا یعنی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کامتے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے اور آنکھیں جو ہیں وہ دنلا گئیں یعنی کہ بہت کم نظر آتا تھا اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب تو وہ کہتے کہ اب ایسا کون تھا جو انہیں پوچھتا یعنی کہ جب وہ بلکل صحیح تھی تو دنیا کو جو ہیں وہ ان سے غرص تھی تب وہ ان کا حیال تھا لیکن اب نہیں اب صرف اور صرف مطلب مطلب نہ رہا تو کیسی خاترداری خاترداری کے کیسی ان کی خاترتوازہ کیسی ان کی حدمت ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں یعنی کہ جب انسان جو ہے وہ ہار جاتا ہے تو اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا یعنی کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تب کوئی ساتھی نہیں ہوتا بیچاری کو ٹکڑے کا سہارہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا ٹکڑے کا یعنی کہ روزی روٹی کا سہارہ دینے والا ان کے پاس کوئی نہیں تھا جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے ان کی بیوی نے ترس کھا کر انہیں اپنے پاس رکھ لیا جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تو ان کے پڑوس میں یعنی کہ ان کے جو ہمسائے تھے ان میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام میر صاحب تھا انہوں نے ترس کھا کر جو ہیں ان کی بیوی نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی جو میر صاحب کی بیوی تھی ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ انتہائی شریف گھرانے کی بیٹی تھی مرہٹا گردی میں مرہٹا کہتے ہیں مرہٹوں کی جو بربریت تھی یعنی کہ اس دور میں مرہٹے جو ہیں وہ ظلموں سے تم کرتے تھے تو مرہٹا گردی میں جو ہے ان فتنہ فساد میں مرہٹوں کے ان کا جو حاندان تھا وہ تباہ ہو گیا برس دن کی بیعہی بیوہ ہو گئے برس دن یعنی کہ ایک سال کی جو ہے وہ بیوہ ہو گئے تھی جب ایک سال ان کی شادی کو ہوئے تو وہ بیوہ ہو گئے اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا عیب کسے کہتے ہیں برائی تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا تھا مغلانی کا پیشہ احتیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا مغلانی کا پیشہ یعنی کہ درزن کا جو پیشہ تھا لوگوں کے کپڑے سینے کا پیشہ انہوں نے احتیار کیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزارا یعنی کہ اپنی بے وقی کی زندگی گزاری جوانی تو عزت و عبرو سے کٹ گئی ہوب کمایا ہزار روپے انعام میں لیے مگر رکھتا نہ جانا جوانی تو جو تھی وہ ان کی عزت و عبرو سے یعنی کہ بڑی عزت سے کٹی انہوں نے بڑا کمایا بھی ہزار روپے انہوں نے انعام میں بھی لیے لوگوں سے لیکن اسے رکھتا نہ جانا یعنی کہ اسے سنبھال نہیں سکے دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی دل کی حاتم یعنی کہ بڑی سخی تھی اور طبیعت کی بہت نرم تھی اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے پرانے شریفوں میں یعنی کہ پرانے دور کی جو شریف لوگ تھے ان میں یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتے وہ عزت نہیں کرتے خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں یعنی کہ اللہ جب دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بے نیازی ہوتی ہے جو وہ بہت زیادہ عطا کرتا ہے تو لوگ اسے بھول جاتے ہیں بلکہ اسے سنبھالنا نہیں آتا بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا حیال بھی نہیں آتا یعنی کہ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو انہیں اس چیز کا حیال نہیں آتا کہ ہم اپنے برے وقت کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ سنبھال کر رکھیں جانتے ہیں کہ یہیں لہر بہر رہے گی لہر بہر رونک تو وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ جو رونک آج ہیں وہ ہمیشہ ہمارے اوپر رہے گی سیدانی بی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں تو کہتے ہیں کہ سیدانی بی جو بھی تھی انہوں بھی ساری زندگی اسی غلط فہمی کا وہ شکار رہیں کہ جو اچھا وقت میرے پر آج ہے وہ شاید ساری عمر رہے گا بڑھاپے نے آن دبایا یعنی کہ بڑھاپا جو تھا وہ ان پر آ گیا طاقتیں دگا دے گئیں طاقتیں یعنی کہ جو ہمت اور طاقت ہی ان کے اندر وہ دگا دے گئیں دگا دے جانا دھوکہ دے جانا تو آنکھیں کھولیں اور دوسرے کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے تو جب انہیں یہ پتا چلا کہ نہ تو اب ان میں ہمت ہے نہ طاقت ہے اور نہ وہ کچھ کر سکتی ہے تو اب آ کر ان کی آنکھیں کھولیں یعنی کہ انہیں ہوش آیا کہ دوسروں کے سہارے پر زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے میر صاحب کی گھر والے چھوٹی سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے میر صاحب جن کے گھر جو ہے سیدانی بی رہ رہی تھی جن کی بیوی نے ان کا بڑا خیال رکھا تھا وہ سب کے سب بڑے خوش مزاج یعنی کہ بڑے اچھے احلاق کے مالک تھے اور بڑے خدا ترس تھے یعنی کہ دوسروں پر ترس کھانے والے تھے ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچا جاتا تھا جو بھی کوئی سیدانی بی کے سامنے جاتا وہ یہی کہتا کہ یہ اللہ کا بیجا ہوا ہمارے پاس مہمان ہے اور ان کے سامنے بچے جانا یعنی کہ وہ ان کی بڑی عزت و قدر کرتے تھے سیدانی بی دو چار دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ شرمندہ سی رہی پھر ایسا ہوا کہ سیدانی بی جو ہیں وہ کچھ دن تو بڑی غمگین یعنی کہ بڑی غمزدہ سی رہی بڑی شرمندہ شرمندہ بڑی چپسی رہی جی تو اب آتے ہیں صفحہ نمبر تیس کی طرف پھر ان کا بھی دل کھل گیا دل کھل گیا یعنی کہ وہ بھی جو ہیں ان کے ساتھ گھل مل گئی ہش باش رہنے لگی اس طرح اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کمبے میں کمبہ یعنی کہ ہاندان تو وہ کہتے ہیں بلکل اپنے ہاندان کی طرح جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہنے لگی ہاتھ کامتے تھے نگام موٹی ہو گئی تھی ہاتھ کامتے تھے یعنی کہ ان کے جو ہاتھ تھے وہ بہت زیادہ کامتے تھے اور نگام موٹی ہو جانا یعنی کہ جو کچھ بھی انہیں نظر آتا تھا وہ بلکل صحیح سے نظر نہیں آتا تھا سوئی کا ناکہ مشکل سے سوچتا تھا سوئی کا ناکہ یعنی کہ سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے جس میں دھاگہ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھی انہیں بڑی مشکل سے نظر آتا تھا لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا لیکن ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ محنت مزدوری کی پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی پرائی روٹی یعنی کہ جو کچھ بھی تھا وہ اسے کیسے مفت کھا سکتی تھی پرائی روٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کے گھر میں رہتی تھی لیکن اس کے بدلے میں جو روٹی وہ کھاتی تھی ان کے بدلے میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کے کچھ کام کاج کر دیا کروں صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی پھر ایسا ہوتا کہ صبح صبح جو ہے وہ نماز پڑھتی اور بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی قرآن شریف پڑھاتی نصیحت کیا کرتی دوپہر کو سینہ پرونہ اور کارنہ سکھاتی تھی قرآن شریف جو ہے وہ انہیں پڑھایا کرتی تھی انہیں نصیحتیں کرتی تھی یعنی کہ انہیں کہتی تھی کہ انہیں اچھے برے کی تمیز بتاتی تھی دوپہر کو سینہ پرونہ یعنی کہ کپڑوں کا سینہ پرونہ جو ہے وہ انہیں سکھاتی تھی کارنہ کپڑوں کی جو کڑھائی ہوتی تھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہیں سکھاتی شام ہوتی تو ببرچی ہانے میں جا کر کھانہ پکانے کی ترقیبیں بتاتی تھی جب شام ہوتی تو ببرچی ہانے میں جا کر وہ انہیں مطلب قسم کے کھانے بنانے کی ترقیبیں یعنی کہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے وہ ساری چیزیں سکھا دی عشاء کی نماز سے فارق ہو کر بڑے مزے مزے کی کہانیاں سناتی تھی کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی بہترین بچوں کو کہانیاں اور اتنی سبق کو موس سکھاتی تھی کہ جب وہ سکھاتی تو اس میں بڑے بھی شامل ہو جاتے میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے تو میر صاحب اور ان کی جو بیوی ہیں وہ دونوں اس سے خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بیجا ہے وہ اس بات سے خوش تھے کہ سیدانی بی جو ہیں انہیں بہت اچھی تربیت کے لیے بچوں کو اچھا سکھانے کے لیے انہیں اچھا درست دینے کے لیے اللہ تعالی نے خاص ہمارے پاس بیجا ایسی شریف نماز روزہ کی پابند ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے ایسی شریف یعنی کہ بہت بھلا مانس پھر اس کے علاوہ نماز روزہ کی پابند بھی تھی ہنرمند یعنی کہ کاریگر جو استانی ہیں وہ روٹیوں کے عوض کہاں ملتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بدلے میں اتنے اچھے اور بہترین کاموں کے بدلے میں صرف وہ روٹی کھاتی تھی بچے ایسے گرویدہ ہوئے گرویدہ ہو جانا کسی کو پسند کر لینا تو وہ کہتے ہیں بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بھی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں تو یہ بات جو ہے ان کے بارے میں بہت مشہور تھی کہ سیدانی بھی جو ہیں وہ پرستان سے بھی ہو کر آئی ہیں پرستان کسے کہتے ہیں جو پریوں کا ملک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا تو پرستان کا جو بادشاہ ہے اس نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے انہیں بلایا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے بھی دیکھے ہیں تو کہتے ہیں وہ جب وہاں گئی تو انہوں نے کئی کئی دن وہاں پر جو ہے وہ رہ کر بہت بڑے بڑے تماشے دیکھے گھر والوں کو یہ حبر تھی کہ لیکن کبھی حیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو گھر والوں کو اس بات کی حبر یعنی کہ انہیں اس بات کا پتا تھا یہ بات انہیں معلوم تھی لیکن انہیں کبھی اس بات کا حیال نہیں آیا کبھی سوچا نہیں کہ وہ سیدانی بی سے پوچھتے کہ کیا بھی یہ واقعی ایک حقیقت ہے یہ ایک سچ ہے کہ آپ جو ہے وہ پرستان گئی تھی شاباش تمہارا جگرہ تم پر ڈر نہیں لگا اور اس بات پر جو ہے وہ انہیں شاباش بھی دیتی تمہارا جگرہ یعنی کہ تمہاری بڑی حمد ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ آپ پرستان گئی تھی ایک دن سردیوں کی رات تھی دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے دالانوں سہن کو کہتے ہیں دالان تو وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کے ایک رات تھی اور سہن پر جو ہے وہ پردے گرے ہوئے تھے چھوٹے بچے لہافوں میں دھکے لہافوں اور رضائی کو کہتے ہیں تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ لہافوں میں دھکے ہوئے اور بڑے لڑکے جو ہیں وہ انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹے کہانی سن رہے تھے تو سیدانی بھی اسے چھوٹے بچے جو ہیں وہ رضائی میں دھکے ہوئے اور بڑے جو تھے وہ انگیٹی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہانی سن رہے تھے اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارق ہو کر آئی تو عشاء کے وقت جو ہے میر صاحب کی بیوی جو ہے وہ نماز اور وظیفہ وظیفہ یعنی کہ جو اللہ کی ذکر اس کار ہوتے ہیں وہ ان سے فارق ہو کر آئی اور اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہانی ہے جو کہانی وہ ان سے سننا چاہتے تھے وہ انڈا شہزادی کی تھی جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی کانڑے کسی کہتے ہیں جو ایک آنکھ سے کانا ہوتا ہے اور دیو جو جین کو کہتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا تو یہ کہانی تھی جو وہ سن رہے تھے کہ جب اس کی شہزادی پر نظر پڑی تو اسے سوتی ہوئی کو پلنگ یعنی کہ اس کے بستر سمیت جو ہے وہ اسے اڑا کر لے گیا کہنے لگے سیدانی بی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا پھر وہ کہنے لگے کہ سیدانی بی میں نے سنا ہے کہ تمہیں بھی جو ہے وہ پرستان کا جو بادشاہ تھا وہ تمہیں اڑا کر لے گیا تھا اور تم پرستان گئی تھی اور تمہیں وہاں سے بڑا نام و اکرام بھی ملا تھا کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں وہاں سے بہت زیادہ انام ملا تھا سیدانی ہاں بیوی ہے تو سچ بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے ہاں یہ بلکل سچ ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کافی دفعہ مجھے جنوں اور پریوں نے بلایا بھی ہے میر صاحب کی بیوی اور تم بھیر دھڑک چلی گئی میر صاحب کی بیوی جو ہے وہ ایک دم سے سے لے گئے تھے سیدانی پھر آگے سے کہتی ہے کہ جب میں پہلی بار گئی تو وہ مجھے دھوکے سے لے کر گئے تھے مجھے علم نہیں تھا کہ میں پرستان جاری ہوں راستے میں جب بھید کھلا بھید کھلا یعنی کہ جب اس بات کا راز کھلا تو میں بتیری ڈری بتیری یعنی کہ بہت زیادہ ڈری لیکن کیا کرتی دل کو مضبوط کر لیا اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی تو وہ کہتے ہیں پھر میں کیا کرتی میں نے اپنے دل کو بہت زیادہ مضبوط کیا اور میں اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلتی گئی ان کے ساتھ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی وہ کہتے ہیں اگر میں نہ جاتی تو مجھے اس بات پر بھی جو ہے وہ سزا ملتی کہ میں ان کے ساتھ پرستان گئی اور اگر میں پیٹتی تو جانے میرے پیٹنے سے کیا آفت یعنی کہ کیا مسیبت جو ہے وہ آتی اس کے بعد جب گئی ہسی ہوشی گئی اور ہسی ہوشی آئی جب میں ایک بار گئی تب تو میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی پرستان میں لیکن اس کے بعد میں جتنی دفعہ گئی میں ہسی ہوشی چلتی گئی اور ہسی ہوشی جو ہے وہ واپس آئی بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکہ نہیں ہوا صدقے رسول کہتے ہیں کہ میں اپنے جو ہے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جاؤں کہ جو بھی کوئی ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کا کبھی بھی کوئی بال بیکہ نہیں ہوا یعنی کہ اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا تو نبی پر یقین رکھنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ فائدے میں ہی رہتے ہیں ان کا کوئی بھی بال بیکہ نہیں کر سکتا پرستان میں بھی میری وہ ہاتھری ہوئیں کہ کیا کہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پرستان میں بھی جو ہے وہ میری بہت زیادہ ہاتھری ہوئیں یعنی کہ انہوں نے میری بڑی حدمت کی اور اتنی حدمت کے میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو میر صاحب کی بیوی کچھ بھی صحیح بوا کچھ بھی صحیح بوا اس زمانے میں جو ہے وہ بڑی عورتوں کو بھی کہا کرتے تھے پھپو جو ہیں ان کو بھی بوا کہا جاتا ہے میرا تو پتہ پھڑ جاتا ہے پتہ پھڑ جانا یعنی کہ میں اگدم سے ڈر جاتی ہوں گھبرا جاتی ہوں جب میں یہ سنتی ہوں صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی یعنی کہ جو پرستان کے رہنے والے جو دیو ہیں ان کی جو صورتیں ہیں وہیں دیکھ کر جو ہے وہ جان نکل جاتی ہے سیدانی نہیں بھی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں پھر سیدانی آگے سے کہتی ہے نہیں نہیں یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں در کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے یعنی کہ ڈر ان باتوں سے لگتا ہے کہ جب آپ خود ڈر رہے ہوتے اگر آپ نہ ڈریں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو ڈر آ نہیں سکتی جہاں ڈر سامنے آیا پھر کبھی پھر کچھ بھی نہیں تو وہ کہتے ہیں جہاں پر بھی جہاں کئی بھی آپ کے سامنے ڈر آ گیا تو پھر آپ کو کبھی بھی کسی چیز کا خوف نہیں آتا آپ اسے دور بگا دیتے ہیں دیکھو بیماری سے لوگ کتنا باگتے ہیں اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنے ہی پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو بیماری ہے لوگ اس سے باگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب انسان کے اوپر بڑے سے بڑا دکھ آتا ہے تو وہ اسے سہتا ہے صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا صد رحمت یعنی کہ سو بار اس پر رحمت جس نے تمہیں دودھ پلایا یعنی کہ وہ ان کی والدہ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ انہوں نے تمہیں دودھ پلایا تمہاری تربیت کی تمہیں پالا اچھا ہمیں بھی اب آتے ہیں صفحہ نمبر اکتیس کی طرف اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا تو پھر وہ کہتی ہیں میر صاحب کی بیوی کہتی ہیں کہ اب آپ ہمیں یہ سناؤ کہ آخر ہوا کیا تھا کیوں گئی تھی یعنی کہ تم وہاں پر کیوں گئی تھی پرستان کیسا ملک ہے وہاں کیا کیا دیکھا تو یہ جتنی بھی ساری داستان ہے یہ جتنی بھی ساری حقیقت ہے تم ہمیں سب کے بارے میں بتاؤ سیدانی وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سام پلوٹنے لگتا ہے سام پلوٹنا مطلب ایک دم سے خسد بھی ہونا کسی چیز کا وہ بھی کہتے ہیں اور ایک دم سے کسی چیز کا بہت تکلیف میں آ جانا تو اسے بھی سام پلوٹنا کہتے ہیں پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جس کے میں جوڑے ٹانکنے کے لیے گئی تھی وہ بہت اسرار کر رہی تھی سر ہوئی یعنی کہ بڑی زد کر رہی تھی بڑا اسرار کر رہی تھی دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی امہ یہی رہ جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گئی میں نے وہاں سے آنے کا ارادہ کیا تو وہاں کی جو شہزادی تھی وہ بہت زد کرتی تھی بہت اسرار کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری پریوں بھی جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ منتیں کی ترلے واسطے کیے کہ سیدانی امہ تم یہی رہ جاؤ دنیا میں اب تمہارا کون ہے مگر میں نے ایک نہ مانی تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ تمہارا کون ہے یعنی کہ جس جگہ پر تم جا رہی ہو وہاں پر تمہارا کوئی نہیں تو تم ہمارے پاس رہو لیکن وہ ان کی ایک نہ مانی مجھ بدنصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مربتیاں دیکھنی تھی مجھ بدنصیب کو یعنی کہ میں جو بدنصیب ہوں جو اس دنیا میں رہ رہی ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوں مجھے ان کی بے مربتیاں یعنی کہ بے مربتی کہتے ہیں محبت نہ ہونا تو مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑھا ہے جو مجھ سے محبت نہیں کرتے پرستان میں کیوں بستی میں جن کے ساتھ رہ رہی ہوں وہی مجھ سے محبت نہیں کرتی تو میرا کیا بنتا ہے کہ میں پرستان میں رہوں وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا اس بات پر وہ میر صاحب کی بیویوں کو کہتی ہیں کہ اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا اور تم نے گور گڑے کا یعنی میری قبر کا اور میرے رہنے کا ٹھکانہ بھی تم نے کر دیا ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی اگر آپ لوگ میرے رہنے کا انتظام نہ کرتے تو میں دردر کی ٹھوکریں جو ہیں وہ کھاتی پھرتی میر صاحب کی بیوی سیدانی بیوی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر میر صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں بندے میں کیا طاقت ہے کہ وہ بھوکے کو دیں یا پیٹ بھرے سے چینیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر ایک کے لیے بہتر انتظام کرتا ہے انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ بھوکے کو دیں یعنی کہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے بندہ کسی کو نہیں دیتا یا پھر پیٹ بھرے سے چینیں اور نہ ہی بندہ جو ہے وہ کسی سے اس کا رزق چین سکتا ہے یہ ساری کی ساری قوت و طاقت صرف اللہ کی ہے ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے حضرت جو بھی کوئی کچھ کھاتا ہے وہ اپنی تقدیر کا اپنے مقدر کا کھاتا ہے اپنی قسمت کا کھاتا ہے ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کریں ہماری کیا اصلی یعنی کہ ہماری ایسی کیا حقیقت ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھ سلوک کر سکیں یا ہم کسی کو نواز سکیں وہ زبردستی ہم سے تمہاری حدمت کرا رہا ہے سیدانی حیر ٹھیک ہے اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں چلیں ٹھیک ہے اب میں ایسا ہے کہ میں تم لوگوں کو اپنی بیتی کہانی سناتی ہوں بیگم یہ وہ دن تھے کہ نواب آزم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیعہ کی تیاری ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں بیگم یہ وہ دن تھے کہ نواب آزم الدولہ یہ نواب کا نام تھا ان کی اکلوتی بیٹی کے بیعہ کی یعنی کہ شادی کی تیاری ہو رہی تھی مارا مارا جوڑے سل رہے تھے یعنی کہ زورو زور سے جو ہے وہ جوڑے سل رہے تھے اول اول تو مجھے رات دن وہی رہنا پڑا پہلے پہل تو ایسا ہوا کہ میں دن رات وہی رہتی تھی کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر واپس چلی جاتی ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے نام گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی ایک روز ایسے وہاں سے بھاگنے کو دل کرا جیسے بچے جو ہیں وہ اپنے مدریسے سے بھاگتے ہیں تو میرا بلکل بھی جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا لہذا میں نہیں گئی شاید جمعہ تھا کتنے ہی دن نہائی کو ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس دن جمعہ تھا اور مجھے کافی دن ہو گئے ہوئے تھے کہ میں نہائی بھی نہیں تھی ہوب نہائی شام ہو گئی بونٹ پلاو مجھے بہت ہوب باتا ہے بونٹ پلاو وہ ایسا پلاو ہوتا ہے جس میں کچھے سب چنے جو ہیں ان کا بنتا ہے وہ ماما سے بونٹ پلاو پکوایا تھکی تھکائی لیٹی تھی اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا ماما سے یعنی کہ ماما اس زمانے میں جو کام والی ہوتی تھی انہیں کہا کرتے تھے ماما تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے جو ہیں وہ میں نے وہ پلاو پکوایا تھکی تھکائی بہت زیادہ تھک چکی تھی اور میں لیٹ گئی اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا جھٹ پٹا کہتے ہیں شام کو شام کو وقت ہو گیا پلاو دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے پلاو جو ہے وہ جو کے دم پر رکھا تھا اور کسی نے مجھے آواز دی کہ سیدانی بھی جو ہیں ان کو سرکار نے جو ہے وہ یاد کیا ہے سرکار کہتے ہیں سائن کو پینس بیجی ہے پینس یعنی کہ ڈولی جو ہے وہ ان کے لیے بیجی گئی تھی جس طرح بیٹی ہو اسی طرح فوراں چلیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم بیٹی ہو فوراں اسی طرح چلیا ہو میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی نخروں سے یعنی کہ بڑے نازوں انداز سے جو ہے وہ میں جایا کرتی تھی ایسے بے وقت اور اپنے بھاؤن کی پکائی ہوئی چیزیں چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھی وہ کہتے ہیں ایسے بے وقت یعنی کہ کوئی وقت بھی نہیں تھا جانے کا اور اپنے بھاؤن کی یعنی کہ اپنے دسترحان میں جو پکی ہوئی چیزیں تھی انہیں چھوڑ کر جانا میرے لیے بہت مشکل تھا یہ میری عادت کے خلاف بات تھی لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا لیکن کیا تھا کہ جب یہ بات ہونی ہی تھی تو پھر میں نے انکار نہیں کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں بیٹھی ہوئی تھی ویسے ہی میں نے اپنی سفید چادر سر پر ڈالی اوڑی اور میں چلی گئی نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی دو آنے ڈولی ہوگا وہ کہتے ہیں نواب صاحب کا گھر میرے گھر سے کوئی دو آنے ڈولی دو آنے ڈولی سے مراد ہی ہوتا ہے کہ کہہار جو ہے وہ تھوڑے سے فاصلے کے بھی دو آنے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے فاصلے پر تھا کازی وارے سے نکلے اور ہانم کا بزار آئے کازی وارے یہ جگہ کا نام ہے تو وہ کہتے ہیں کازی وارے سے ہم نکلے اور ہانم کا بزار یہ بھی بزار کا جو ہے وہ نام ہے پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا جب بہت دیر ہو گئے اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی بزار کی چراغ بھی جلکتے ہوئے دکھائی نہ دیئے تو پھر پردے کی جری کھولی وہ کہتے ہیں پہلے تو میں نے دیکھا نہیں کہ باہر کیا تھا کیا ہو رہا تھا پھر اس کے بعد ہٹو بچوں کی چونکہ جب بزار میں ڈولی لے کر جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح کی آوازیں تو آتی ہیں کہ بھائی پیچھے ہو جاؤ ہٹو بچوں وہ کہتے ہیں مجھے اس طرح کی کوئی بھی آواز نہیں آئی بزار کی چراغ بھی جلکتے ہوئے دکھائی نہ دیئے یعنی کہ وہ بھی جو ہے وہ جلتے ہوئے مجھے دکھائی نہ دیئے پردے کی جری کھولی اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائن سائن کر رہا ہے اور پینز کو جیسے پہیے لگے ہوئے کہتے ہیں ایک دم جب میں نے دیکھا تو سارا جنگل سائن سے کرنا ایک دم سے سنسان جو ہے وہ ہو گیا ہوا تھا اور پینز کو جیسے پہیے لگے اور ڈولی جو ہے وہ اس رفتار سے جا رہی تھی کہ جیسے اس کو پہیے لگ چکے ہوں وہ اڑی چلی جا رہی تھی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ڈولی جو ہے وہ اڑی ہوئی چلتی جا رہی تھی حتیٰ کہ ڈولی اڑتی نہیں ہے اسے تو لے کر جاتے ہیں کلیجہ دھک سے ہو گیا دھک سے ہو گیا کہ ایک دم سے میرا کلیجہ جو ہے وہ ڈر گیا بدن میں سنسانیہ آنے لگی یعنی کہ مجھے ایک دم سے جو ہے وہ ڈر اور خوف سے جو ہے وہ میرے بدن میں سنسنی پیلنے لگی جو ہف کی جو ہے ڈر جو ہے خوف جو ہے وہ آنے لگا ہاتھ توٹھندے پڑ گئے کہ یہ کیا غزب ہوا یعنی کہ یہ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ موہے کہہار کہاں لیے جا رہے ہیں یعنی کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موہے کہہار جو ہے مجھے کہاں لے جا رہا ہے اس جنگل میں کون سی سرکار ہے لیکن مرتا کیا نہ کرتا دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا اے کمبختوں مو سے تو پھوٹو مجھے کہاں لے جاؤ گے جب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا ایک مثل ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا یعنی کیا مجبوری تھی میرے پر تو میں نے پھر جو کام تھا وہ سے تو کرنا ہی تھا دل کڑا کر کے یعنی کہ اپنے دل کو جو ہے وہ سخت کیا اور پھر میں نے آواز نکالی اے کمبختوں کمبختوں یعنی کہ بری قسمت پالو تم مجھے کہاں سے لے کے جا رہے کچھ تم مو سے پوٹو اور ارے وہ تمہاری کون سی ستیا ناسی سرکار ہے ستیا ناسی یعنی کہ تباہ و برباد ہونے والی تو وہ کہتے ہیں وہ کون سی تمہاری ستیا ناسی سرکار ہے جس کے پاس تم مجھے لے کے جا رہے ہستے ہوئے کسی نے جواب دیا سیدانی بی حفا کیوں ہوتی ہو پھر کسی نے جواب دیا سیدانی بی حفا یعنی کہ نراز کیوں ہوتی ہو وہ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کو بلایا ہے اور پھر کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ تمہیں یہاں پر کوئی محلات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں اب آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 32 کی طرف ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جو ہے وہ پالکی کے پاس یعنی کہ ڈولی کے پاس جو ہے وہ کوئی بول رہا ہے مو نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں ایک بچاکی شکل کا آدمی تھا بچاکی یعنی کہ بڑی بڑھنگی سی شکل کا ایک آدمی تھا بکرے کا سا مو گوڑے کی سی ٹانگیں اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی تو کس طرح کی اس کی شکل تھی بکرے کی طرح کا اس کا مو تھا گوڑے کی جیسی اس کی ٹانگیں تھیں اور ڈولی جو ہے وہ خود بخود ہی چلتی جا رہی تھی نہ کہار تھے نہ کہاریاں جو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی جو ہے وہ ڈولی اٹھانے والے تھے اور نہ ڈولی اٹھانے والیاں اب تو ڈر ہے اب تو ڈر ہے کہ مارے میرا دم جو ہے وہ گھٹنے لگے گا اب تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مارے دھر کے خوف کے میرا دم جو ہے وہ گھٹنے لگے گا آنکھیں بند کرنی اور کلمہ پڑھنے لگی تو میں نے فوراں اپنی آنکھیں بند کی اور میں کلمہ پڑھنے لگی دیر ہو کر رہے گی منٹ دو منٹ کے بعد پھر ہمت ہی کہ اول مڑنا آہر مڑنا پھر مڑنے سے کیا ڈر لگتا ہے اور للکارکر بولی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو ایک دو منٹ کے بعد میرے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی اور طاقت پیدا ہوئی اور پھر میں نے سوچا کہ جب ایک نہ ایک دن انسان میں مر ہی جانا ہے تو پھر اس سے کیا ڈرنا لہٰذا میں للکارکر بولی ارے جوان مرگ یعنی کہ جوان مرگ یعنی کہ موت کے موں میں جو جانے والا جوان ہے تو تو کون ہے جن یا یہ بھوت کہ تو مجھے یہ بتا دے تو جن ہیں یہ بھوت ہیں یاد رکھ میں سیدانی ہوں سیدانی یعنی کہ سیدوں کو کہتے ہیں جو کہ حضرت امام حسین حضرت امام حسن حسین حضرت زین العابدین کی لڑی میں سے جو ہوتے ہیں تو ان کو سید کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو اس بات کو یاد رکھے کہ میں سیدانی ہوں مجھ کو پتا نہیں مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راک ہو جائے گا تو مجھ کو بتا یعنی کہ مجھے بتا تو کون ہے تو جن ہے یا بھوت نہیں تو جل کر راک ہو جائے گا بلہ چاہتا ہے تو مجھے یہی اتار دے اس نے کہا سیدانی بھی گھبراؤ نہیں ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں پھر اس نے کہا سیدانی بھی تمہیں بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم اور ہمارا جو بادشاہ ہے وہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں ہاتھیں جمع رکھو ہاتھیں جمع رکھنا تسلی رکھو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہماری شہزادی کی شادی ہے تو وہ کہتے ہیں تم تسلی رکھو تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اصل میں ہماری شہزادی کی شادی ہے اور تم اس کے لیے کپڑے سیکر چلی آنا جتنا مانگو گی انام ملے گا اور لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک آلی شان دروازے پر رکھی تھی جب میں نے بڑی مشکل سے دیکھا تو پالکی نیچے اتری اور میں نے دیکھا کہ ایک بڑا آلی شان یعنی بڑا شاندار سا ایک دروازہ تھا جس کے آگے انہوں نے پالکی رکھی روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا سوئی گر پڑے تو اٹھالو اور مزہ یہ کہ نہ سورج تھا نہ چاند اور نہ کئی فنوس نظر آتے تھے اور نہ ہی لالٹین تو وہ کہتے ہیں اس قسم کی روشنی تھی اس قدر دن تھا کہ اگر سوئی بھی زمین پر گڑی تو فوراں سے نظر آ جائے لیکن اتنی روشنی تھی جس میں نہ تو سورج تھا نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ کوئی لالٹین تھی اور نہ ہی کوئی فنوس فنوس کہتے ہیں برکی کم کموں کو تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنی تیز روشنی تھی کہ سوئی بھی نیچے گرتی تو نظر آ جاتی چوبدار بھاری دار مرد ہیں ادھر کے ادھر 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 کے ادھر دھوڑ دھوڑے ہیں تھے چوبدار یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو پہرے دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہیں بھاری دار پہرے دار کو کہتے ہیں چوبدار جو دروازے پر رکھوالی کرنے والے ہیں وہ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر جو ہیں وہ دھوڑیں لگا رہے تھے آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھی یعنی کہ جیب طرح کے جو باجے تھے ان کی آوازیں آسمان پر سے آ رہی تھی یہ تماشاں دیکھ کر میں ساری مسئیبت بھول گئی وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سارا تماشاں دیکھا کہ آخر ہو کے آ رہا ہے تو میں جتنی بھی مسئیبت تھی وہ ساری بھول گئی میں حیران تھی کہ یہ بادشاہ کس کا محل ہے کہ یہ جو ہے وہ کس بادشاہ کا محل ہے یہ گہما گہمی یعنی کہ جو رونک تھی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں یہ نہیں ہوتی کسے کہانیوں میں جیسے پریوں کا ذکر سنا ہے ایسی ایک پری شانوں میں بال بکھیرے ہوئے بازوں پر جو ہے وہ میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی وہ کہتے ہیں میں نے یہ سارا کچھ کسے کہانیوں میں سنا ہے اور اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ ایک جو پری ہے وہ اپنے شانوں پر یعنی کہ اپنے کندوں پر بال بکھرے ہوئے بازوں پر جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ بال تھے اور پھر وہ میرے پاس آئی اور مہین مہین آواز کہتے ہیں ایک بری کسی آواز میں بولی سیدانی بھی بڑی رات دکھائی یعنی کہ جو ہے سیدانی بھی آپ نے اہم اپنا راستہ دکھانے میں جو ہے وہ بڑی دیر لگا دی ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں تو وہ کہتے کہ ہماری جو بادشاہ ہیں وہ اور ہماری جو بادشاہ بیگم ہیں وہ دونوں کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے آو چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑ اس پری کے ساتھ ساتھ چلی کیا کہوں اندر کیا بہار تھی وہ کہتے ہیں کہ میں جب پالکی سے دھولی سے اتری تو چادر اوڑ کر جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ چلی اور پھر کیا کہوں کہ اندر کتنی بہار تھی ہزاروں پریاں گورے گورے رنگ بوٹا سکت زرک برک کپڑے ہستی چھولی کرتی اہلی گہلی پھر رہی تھی وہ وہ کہتے ہیں ہزاروں پریاں گورے گورے رنگوں کی پریاں بوٹا سکت زرک برک کپڑے ہستی چھولی کرتی کہتے ہیں ادھر ادھر بھاگتی اہلی گہلی یعنی کہ شرارتے کرتی جو ہیں وہ پھر رہی تھی چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا ہر درخت کا تنہ چاندی کا سونے کی شاہ زمورد کے پتے پھولوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے کہیں نیلم کہیں پکھراج تو وہ کہتے ہیں ہر درخت کا تنہ چاندی سونے کی شاہیں زمورد کے پتے زمورد کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بھی ایک پتھر ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے پھر پھلوں کی جگہ لال لٹک رہے تھے پھل جو تھے اس کی جگہ موٹی لٹک رہے تھے پھر کہیں نیلم تھے کہیں پکھراجی بھی جو ہے وہ موٹیوں کا نام تھا پھولوں پر یہ آلم تھا جیسے ہیرے چمک رہے تھے کلیاں تھی کہ سراہی دار موٹی تو وہ کہتے ہیں کلیاں اس طرح کی تھی جیسے سراہی دار موٹی ہوتے ہیں خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا ہوزوں کا پانی اللہ اللہ چاندی کے ورک بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہوز ہوز کہتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ہوز بنی ہوتے ہیں پانی کے وہ کہتے ہیں وہ اس طرح تھا جیسے چاندی کے ورک جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں اب فواروں میں سے موٹیوں کی بچھاڑ جو ہے وہ ہو رہی تھی فوارے جو تھے وہ اس طرح سے پانی ان میں سے آرہا تھا جیسے موٹیوں کی بچھاڑے ہوتی ہیں چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے بارہ دری کہتے ہیں بارہ دروازے جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بارہ دری کی سجاوٹ کیا تھی یعنی کہ وہ کیسے سجے ہوئے تھے کیا بیان کروں کلے کے دروازے بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر نہیں گزا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے کلے کے دروازے دیکھے ہیں لیکن جیسا وہ دروازہ تھا میں نے آج تک نہیں دیکھا سیکڑوں سرخ سبز نیلی زرد اودی سفید کٹسیاں بچھوئی تھی تو کہتے ہیں سبز رنگ کی نیلی زرد اودی کافی زیادہ سفید رنگ کی جو کٹسیاں تھی وہ رنگ برنگی بچھوئی تھی رنگ برنگ کے بلور کی تھی بلور کہتے ہیں شیشہ یا کسی اور چیز کی ایسی شفاف کے آر پار نگاہ گزر جاتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ایسی شفاف تھی کہ اس کے اردگرد جو ہے وہ نگاہ گزرتی تھی اور ان پر حسین حسین پریزاد جو وہ جگمگاتے لباس بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے بڑے ٹھسے سے یعنی کہ بڑے ایک دم سے جو ہیں وہ مان کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں بڑے بڑے حسین حسین پریزاد کے جو لباس تھے پریوں کے جو لباس تھے وہ تھے بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یکوت کے تر تخت پر جس میں ہیرے اور پنی کی پچکاری کا کام تھا وہ کہتے ہیں بیچ میں ایک نمگیرہ جو تھا اس کے نیچے ایک بڑے یکوت یکوت یعنی کہ موتیوں کا جو ایک تخت تھا جس میں ہیرے اور پنے پنے کہتے ہیں سونے کی ور کی پچی کاری کا جو کام تھا وہ سارا اس میں تھا شامل تھا بادشاہ اور بادشاہ بیگم بڑی عجیب شان سے بیٹے ہوئے تھے بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کو چودہ پندرہ برس کی چہرہ جیسے چودہویں رات کا چاند تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے جو ایک لڑکی تھی جو کہ چودہ پندرہ سال کی تھی اور اس کا چہرہ ایسے تھا جسے چودہویں رات کا چاند یعنی کہ چمکتا ہوا چہرہ ظلفے کھولی ہوئی کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کے آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھی کہتے ہیں اس کے جو پر تھے وہ بھی کئی کئی رنگوں کے تھے اور آنکھیں اس کی اتنی چمکدار تھی کہ ان پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی سر پر نیم تاج یعنی کہ ایک معمولی سا چھوٹا سا تاج تھا جو اس نے رکھا ہوا تھا اور تینوں کی پشاکے ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں گھڑی میں چار چار رنگ بدلتی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو پشاکے تھی وہ ایک ایک گھڑی میں کئی کئی رنگ بدلتی تھی میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پہنگ کام رہے تھے وہ کہتے ہیں میں آہستہ آگے جا رہی تھی لیکن میرے ہاتھ پہنچ رہے ہیں وہ مسلسل کام رہے تھے در سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہے میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں ہوں یہ پرستان کی سیر ہے اور آگے جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑالایا تو دیکھئے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ میں یہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یا پھر یہ حقیقت ہے وہ کہتے ہیں یہ میں پرستان کی سیر کر رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ جو مجھے یہاں پر لے کر آیا کیا وہ مجھے واپس گھر چھوڑ کر بھی آئے گا یعنی اس سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی بادشاہ میری گبراہت دیکھ کر مسکر آئے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا آؤ سیدانی بی آؤ مزاج تو اچھا ہے میں نے سنا کہ راستے میں تم بہت ڈری ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ بیگم نے کہا میں نے سنایا کہ تم راستے میں بہت زیادہ ڈرتی ہوئی آئی ہو میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں اور حضور ڈرنا کیسا وہ تو اللہ تعالی نے مدد کی نہیں تو جان نکلنے میں قصر ہی کیا رہ گئی تھی وہ کہتے ہیں ڈرنا کیسا میری تو مدد جو ہے وہ اللہ کی ذات نے کی ورنہ میری جان نکلنے میں یعنی کہ موت کے موں میں آنے میں میری کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی صدق مولا کے نام پر یعنی کہ اللہ کے نام پر میں صدق جاؤں بادشاہ اور سارے درباری سروکت کھڑے ہو گئے سروکت یعنی کہ دراز کھڑ کے تھے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگے سیدانی بری تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے پھر وہ کہتے ہیں سیدانی بی تمہیں پتا تو ہے کہ جو ہمارا نام ہے جو تمہارا نام ہے سید اس کی ہمارے ہاں بہت عزت ہے میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کس بات کا ڈر نہیں وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا اللہ تعالی تیرا شکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ لوگ مسلمان ہیں اور اب مجھے ڈرنے کی زورتیں بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھ جاؤ ہاں تم ڈری کیوں تھی پھر وہ ایک بادشاہ بیگم جو تھی انہوں نے کہا چلو تم بیٹھو مجھے یہ بتاؤ کہ تم ڈری کیوں تھی میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی ایک اکیلی دوسرے سنسان جنگل تو وہ کہتے ہیں سرکار ڈرنے کی کوئی بات نہیں اصل میں میں صرف اس بات سے ڈری تھی کہ ایک تو میں اکیلی تھی اور دوسرے سنسان بیران جنگل تھا جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈرون نہیں تھی کہ میرے اسان جاتے رہے اسان جاتے رہے یعنی کہ میرے خوش و خاص جو ہیں وہ گوم ہوگی یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی امہ بیگم بکر گدہ موہ بڑا شریر ہے وہ کہتی ہیں پھر یہ سنی تو شہزادی ہسی اور بولی کہ امہ بیگم یہ جو بکر گدہ ہے یہ موہ موہ یعنی کہ مرنے والا جو ہے یہ بڑا شریر تھا اسے ایک گالی کے انداز سے موہ کہا تھا یہ بڑا شرارتی اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ صورتیں بھی نکلی نہ ہو اور بھلا بھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگی تو کہتے ہیں کہ اب تو میرے پیٹ میں ہول اٹھنے لگے یعنی کہ ایک دم سے جو ہے وہ تکلیف محسوس ہونے لگی کہ یہ جو مجھے اتنی خوبصورت سی شکلیں نظر آ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری کی ساری نکلی ہو تو اب تو میں چاروں طرف جو ہے وہ دیکھنے لگی بات شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کے طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے پھر انہیں اس بات کی سمجھ آ گئے کہ جو سیدانی بھی ہیں ان کی دل میں جو ہے وہ ہماری طرف سے ایک شک پیدا ہو گیا وہ مسکرا کر بولی سیدانی بھی ڈروں نہیں ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی خوبصورت شکلیں ہیں جیسے تم نے کبھی بھی دیکھی نہ ہوں گی پھر وہ کہتی ہے سیدانی بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کی شکلیں جو ہیں وہ بلکل اصلی ہیں بلکہ ایسا ہے کہ جو پریزادی کی جو شکلیں ہوتی ہیں تم نے ایسی شکلیں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی میری لڑکی جو ہے وہ سہیل پری جس نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے اور جن البتہ وزہ وزہ کی شکلوں کے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے اصل میں وہ جن ہے اور جن جو ہے وہ وزہ وزہ یعنی ترہ ترہ کی شکلوں کے ہوتے ہیں خاطر جمع رکھو تسلی رکھو تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت سے بن کر نہیں آئے گا خان کہتے ہیں دسترخان کو حاصل چنا گیا کھانا کیا تھا اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے بالشت کہتے ہیں ایک چھوٹا سا جو پودہ ہوتا ہے جو ابھی پوری طرح سے بڑا نہیں ہوتا تقریباً وہ کچھ ہی ایک بازو کے قریب جو ہے وہ اس کا قد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو بالشت پودے کو اس میں کہیں زیادہ جو پودے پھلوں اور پھولوں سے جو ہے وہ لدے ہوئے سامنے تھے خوشبوں کی لپیٹیں آ رہی تھی مگر میں کھاتی کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ خوشبیں آ رہی تھی نہ قسم کی روٹی تھی نہ سالن نہ پلاو تھا نہ زردہ حقا بقا ایک ایک کا مو دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو کھاتی کیوں نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئی تو ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں تھی جو میری دنیا کی ہو میں تو بس ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی سیدانی بھی مجھے کہتی ہیں کہ تم کیوں نہیں کھا رہی یہ پرستان کا کھانا ہے تم مہمان ہو ہاتھ بڑھا اور بکھاؤ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں جب انہوں نے کہا یہ پرستان کا کھانا ہے کھاؤ تو میں نے کہا اس میں کوئی ایسی دھنگ کی چیز ہوگی تو میں کھاؤں گی اب آتے ہیں سفہ نمبر چوتیس کی طرف کوئی دھنگ کی چیز ہوگی تو کھاؤں نگوڑے درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مجھ کے دکھائی نہیں دکھائی دیتے تو وہ کہتے ہیں نگوڑے یعنی کہ ایک گالی دینے کا جو ایک انداز تھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درخت ہیں ان پر جتنے بھی پھل پھول لگے ہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ سارے سچ بھی ہیں کہ نہیں شہزادی اللہ نے اس کہنے پر ایک فرمایشی کہہ کر لگایا پھر شہزادی جو تھی جب سیدانی بی نے اتنا چملہ بولا تو انہوں نے ایک فرمایشی کہہ کر لگا اور کہنے لگی سیدانی بی بی جیسا سنا تھا کہ آدم ذات بڑا بولا ہوتا ہے تو میں ویسا ہی پایا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے آدم ذات یعنی کہ جو آدم کی جو اولاد ہے میں نے سنی تھی وہ بڑی بھولی ہوتی ہے تو تم ویسے ہی ہو جیسے میں نے سنا تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ جس کھانے کا دل میں حیال کرو گی وہی مزائے گا تم ایسا کرو کوئی بھی پھل جب توڑو گی اور جو بھی پھل توڑ کر تم اس کا کھانے کا حیال کرو گی تمہیں وہی مزائے گا بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے موں میں رکھا کہو دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بون پلاو کھایا نہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی وہ جو ہے وہ پھل تھوڑ کر میں نے کھایا تو میں نے دیکھا کہ دلی میں تو کسی نے اس طرح کا جو پلاو ہے وہ بھی نہیں کھایا ہوگا میر صاحب کی بیوی یہ بون پلاو جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہیں جو پہلے یاد آیا بڑی لڑکی کلے میں تو آپ جایا کرتی ہیں کیا وہاں بھی کسی سے ایسے مزے کا پلاو نہیں کھایا سیدانی بھی حسینی بادشاہ کے ہاس رکابدار کے ہاتھ بڑے بڑے تریفی کھانے جو ہیں وہ بیسیوں مرتبے کھائے ہوں گے مگر بیوی وہ بھو باس وہ آبو نمک ہی کچھ اور تھی وہ کہتے ہیں کہ حسینی بادشاہ کے ہاس رکابدار یعنی کہ ان کے جو کھانا بنانے والے تھے ان کے ہاں تو بڑے بڑے تریفی کھانے جو ہیں وہ میں نے بیسیوں مرتبہ کھائے ہیں لیکن یقین جانے ایسی بھو باس بھو باس کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو خوشبو ہے اور وہ جو آبو نمک ہے یعنی کہ وہ جو شوربہ تھا اور وہ جیسا اس کا ذائقہ تھا وہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہاں تو بہن بس کچھ بس پھر کیا تھا جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی نہیں سنا تھا ان کا حیال کرتی گئی اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا جیسے جیسے میں نے وہ کھانے کھائے جیسے جیسے میں نے ان کو حیال کیا مجھے وہی مزہ آتا گیا اچھنبے کی بات تھی کہ جب ایک پھل تھوڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراں نکل آتا ہے اچھنبے کی بات یعنی کہ بڑی ہیرانگی کی بات تھی کہ جو ہی میں ایک پھل تھوڑتی دوسرا بھی اس کی جگہ فوراں آتا پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھی ایسے ایسی نفیس ہلکی حجزائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی وہ کہتے ہیں کہ جو کلیوں کو میں نے چکھا تو وہ مٹھائیوں کا ذائقہ دیتی تھی حیال جو آتے ہی یکود کا گلاس ہوت بہ خود آ کر مو سے لگ گیا جو ہی مجھے پیاس معلوم ہوتی تو یکود کا جو گلاس تھا پانی کا وہ میرے ہوت بہ خود ہی آ کر میرے مو سے لگ جاتا تھا یکود کا گلاس اور ایسا خباب کے بایٹ سے پانی جم جم کرتا دکھائی دیتا تھا وہ کہتے ہیں یکود کا یکود کہتے ہیں موٹیوں سے بھرا ہوا جو گلاس تھا وہ ایسا تھا کہ پانی جو ہے وہ جم جم کرتا دکھائی دیتا دھر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بیچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر موں میں نہ چھت جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مارے خوف کے وہ جو گلاس تھا اس میں اپنے ہونٹوں کو بھی زور سے نہیں کیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر میرے موں میں نہ چھت جائے اللہ اللہ پانی کو نہ پوچھو ایسا میٹھا ایسا موتر ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا نہ جانے کیا چیز تھی سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں پانی کا تو پوچھو ہی نہ بہت زیادہ میٹھا موتر ہشبو والا سفید پانی میں نے نہ پہلے کبھی دیکھا اللہ جانے وہ کیا چیز تھی وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ مجھے پتوں کو دیکھنا چاہیے ساتھ ہی پان کا بھی حیال آیا میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں لیکن کھانا کھا کر دو وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو پان ہے میں اسے بہت کم کھاتی ہوں لیکن میری اتنی عادت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دو وقت جو ہے وہ میں ضرور کھاتی ہوں اب جو پتہ توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو موہ میں جو رکھا تو یہ معنوم ہوا کہ اتردان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آگئی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی پان کا پتہ توڑتی تو مجھے خوشبو اس میں سے پان کی آتی اور جب میں نے اسے موہ میں رکھا تو بلکل ایسا لگا کہ اتردان یعنی جس میں پان مغیرہ رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی گلوری جو ہے وہ میرے موں میں آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کو کوئی کلہ بھائی جیسے پان کھاتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے محمد شاہ رنگیلے کی کوکلہ کو کلہ بھائی جیسا جو ہے اس طرح کا جو اس زمانے کا جو پان ہے مجھے وہ معلوم ہو رہا تھا لال کلے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اس کے بعد لال کلے میں یعنی کہ لال کلے میں جو ہے وہ محمد شاہ رنگیلے کا جو پان ہوتا تھا وہ بڑا مشہور ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں لال کلے کے بعد نہ تو میں نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا مگر میں کہتی ہوں کہ اگر پریستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگ لیتی تو ساری عمر سردھنتی رہتی وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس پتے کو ایک دفعہ سونگ لیتی تو ساری عمر میں جو ہے اس کی گھرویدہ ہو جاتی مشکو امبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا یہ پان تھا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پان وغیرہ میں لگتی ہیں مشکو امبر کتھا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پان میں لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ جیسے سچے موتیوں کے چونے کا پان ہو اس کے آگے بے حقیقت ہے تو اس کے آگے جو ہے وہ مزید حقیقت بیان کرنا بہت مشکل ہے جب سانس لیتی تھی تو نئی سے نئی خوشبو کی لپیٹے جو ہیں وہ میری سانس کے ساتھ آتے تھی اب بہن بادشاہ بیگم نے جس کا نام زبورت پری تھا وہ کہتے ہیں بادشاہ بیگم جس کا نام زبورت پری تھا توشاہ آنے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ توشاہ آنے والیوں یعنی کہ جو کھانا بنانے والی تھیں جو ان سب کو انہوں نے حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ کشتیوں پر کشتیاں تھان پر تھان آنے لگے تو وہ کہتے ہیں کشتیوں پر کشتیاں آنے لگیں اور تھان پر تھان جو کپڑوں کے جو تھان ہیں وہ ایک دم سے آنے لگے کپڑوں اور گھوٹا کناری کو دے کر میری تو اکل جاتی رہے گی جب میں نے کپڑے دیکھے اور ان کے اوپر جو کام تھا انہیں دیکھا تو میں تو ایک دم سے دھنگ رہ گئی بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں نور بھائی کی پشواز بھی دیکھے ہیں جس میں سیر جواہرات ٹکے ہوئے تھے لیکن ان کپڑوں سے ان کی کیا نسبت وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زمانے میں بڑے شہزادی شہزادیوں کے کپڑے دیکھے نور بھائی یہ اس دور کی جو ملکہ تھی یا شہزادی ہوگی یہ اس کا نام ہے وہ کہتے ہیں میں نے اس کی پشواز بھی دیکھے لیکن اس نے جواہرات میں نے اس میں بھی نہیں دیکھے لیکن ان کپڑوں سے اس کی کیا نسبت یعنی کہ اس سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کجا دنیا کے کپڑے کجا پرستان کہ وہ کہتے ہیں کہاں دنیا کے کپڑے اور کہاں جو ہے یہ پرستان پریوں کے کپڑے آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی ریشم اور سونے کے تانوں سے بنی ہوئی آبے رواں موٹیوں سے لیسی و گلشن ایسی ہی کم حاب اور زربخت کے دیدنشود دید نشنود وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ریشم اور سونے کی تانوں سے بنے ہوئے آبے روا آبے روا یعنی کہ اس پر جو موتی تھے جو اس سے لگی ہوئی جو لیسے تھیں وہ ایسی تھی کہ بس انسان جو ہے وہ ایک دم سے حیران ہی رہ جائے اور اس پر جتنی بات کرے کیا ہی وہ اتنی ہی کم ہے گوٹا وہ کہ نیا دیکھے اور اشش کرے اور وہ کہتے ہیں گوٹا وہ کہ اس سے دیکھ کر انسان اشش کرے یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اس طرح کا گوٹا بھی نہیں دیکھا رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھی صفحہ نمبر پینتیس جب سمان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی لو بھی سیدانی اب تم اپنا خنر دکھاؤ جب سمان آیا تو وہ بولی کہ لو سیدانی بھی اب تم جو ہے نا اپنا خنر دکھاؤ یعنی کہ اپنا فن دکھاؤ بہت تمہاری تریف سنی ہے ہم تو جب جانے کے پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے ہم نے تو تمہاری تریف سنی ہے لیکن مزہ تب آئے کہ تمہارا نام جو ہے وہ پرستان میں بھی ہو میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہاں کیا کاری کری دکھاؤں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایک دم سے پریشانی ہونے لگی کہ میں یہاں پر اپنا خنر جو ہے وہ کیا دکھاؤں کون سی وزہ ٹاکو کے ان کے لئے نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں ایسی کون سی وزہ یعنی کہ کون سا نیا طریقہ جو ہے وہ میں ان کے کپڑوں پر اپنا ہوں جو ان کے لئے نہ آیا ہوں مگر زبان سے کہا حضور اللہ مالک ہے یعنی کہ جب انسان کسی مشکل میں پڑھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرا اللہ مالک ہے وہی آبرو رکھنے والا یعنی کہ عزت رکھنے والا ہے صبح ہونے دیجئے جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہو محسکر بولی سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات تو پھر آگے سے محسکر بولی میں آپ کو ایک بات بتا دو سیدانی بھی یہاں پر نا دن ہوتا ہے نہ رات ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے تم جب چاہو کام شروع کرو میں نے تاجب سے حرانگی سے عرض کیا تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں ہیں جب اس نے مجھے کہا کہ پرستان میں جو ہے دن رات نہیں ہوتا تو میں نے کہا کہ کیا یہاں پر لوگ سوتے نہیں کہنے لگی یہاں سونے کا کیا کام نین پرستان میں نہیں آتی یعنی کہ جو پرستان ہے پرستان کا جو ملک ہے یہاں پر پریاں اور جن ہوتے ہیں انہیں نین نہیں آتی یہ سوتے نہیں ہمارا مشکلہ تو آٹھو پہر سیر سپٹے کا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا مشکلہ ہمارا شوک جو ہے وہ آٹھو پہر آٹھو پہر یعنی کہ دن رات جو ہے وہ سیر سپٹا گھومنے پھرنے کا ہے پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے حابوں میں چلے گئے جب ہم لوگ پرستان سے آکھ جاتے ہیں تنگ پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم دنیا والوں کے حاب میں چلے جاتے ہیں بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نین کا نام بھی آنکھوں میں نہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں خود پرستان میں گئی تو وہاں بھر بھی مجھے بالکل نین نہیں تھی نہ پیٹ میں گرانی نہ سر بھاری پیٹ میں گرانی یعنی کہ نہ تو مجھے پیٹ میں کسی قسم کی کوئی بھوک تھی نہ میرا سر بھاری ہوتا نہ مجھے انگڑائیاں آتی ہو نہ ہی نین سے جمائیاں سوچا کے دیر کیوں لگائی جائے کتر بیونت کا سمان تو موجود تھا کتر بیونت کا کام یعنی کہ کٹنے پر ہونے کا سمان تو سارا موجود تھا اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی کترنے سے مراد جوڑے کٹنے لگے اور اسی وقت سے سینے اور ٹاکنے کا لگا دیا ادھر میں ایک طرف بیٹھوئی اپنے کام میں مصروف تھی ادھر ناشنے گانے والے پریوں کے تخت اتر رہے تھے وہ کہتے ہیں ایک طرف تو میں ٹاکنے لگانے میں مصروف تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ ناشنے گانے والی جو پریوں تھیں ان کے بڑے بڑے سے تخت جو ہیں وہ اتر رہے تھے ایک سے ایک طرح دار ایک سے ایک شوخ اپنے فن میں استاد نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا اور نہ آنکھوں نے ایسے ناش دیکھے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب دیکھتی تو ایک ہی ایک کے طرح دار یعنی کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں مطلب مطلب طرز کے جو کام کرنے والے ہیں وہ شوخ اور چنچل اپنے فن میں استاد یعنی کہ اپنے کام میں جو استاد اور اس طرح کے استاد کے کانوں نے نہ کبھی اس طرح کا کوئی گانا سنا اور نہ آنکھوں نے ایسے ناش دیکھے آوازہ تھی کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکے ہا رہی ہو اور ناش اس طرح کا تھا کہ جیسے ہوا میں کوئی تیتلیاں اڑے ہی ہو یعنی کہ پریہاں جب ناش رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہواوں میں تیتلیاں اڑے ہی ہیں کیا پوچھتی ہو بیگم خدا کی قدرت کا تماشا تھا لیکن مجھے تو اپنی فکر تھے کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارہ پا کر گھر جاؤں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں سب دیکھ رہی تھی کہ اللہ کی قدرت کا ایک تماشا ہے لیکن میں جلدی سے اس لئے کام کر رہی تھی کہ میری جلدی سے جو ہے اس پرستان سے جان چھوٹے اور میں اپنی گھر جاؤں ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لی اور اپنی سوئی چلانے لگی تھوڑی دیر میں ان کو ناشتوے دیکھتی تھی اور پھر اپنی سوئی یعنی کہ ٹانکے لگانے میں مصروف ہوتی تھی اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے مشکل کشا یہاں پر اللہ تعالی کی ذات کو کہا گیا ہے اور اللہ ہی کے کام کو کہا گیا کہ میں اس رب کے بنائے ہوئے کاموں پر قربان اس مشکل کشا کے اس اللہ کے میں صدقے عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واوا ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا اذنہ ساتھ دیا کہ جو ہی میں نے پہلا جوڑا سیا میری واوا ہو گئی شہزادی کا چیرہ بھی ہوشی کے مارے پھولوں کی طرح کھل گیا وہ کہتے ہیں شہزادی بھی جو ہے وہ بھی ہوشی کے مارے ایسے کھل گئی تھی اب کیا تھا میرے ہاتھ پاؤں میں گوڑے لگے گوڑے لگ جانا یعنی کہ تیزی تیزی سے کام کرنے لگے دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگے یعنی کہ جو دنوں کا کام تھو وہ میں کچھ منٹوں میں کچھ گھڑیوں میں کرنے لگی کہانی بہت لمبی ہے کہاں تک کہوں جس کام کی آدمی دھن بان لے وہ ہو ہی جاتا ہے دھن بان لینا یعنی کہ ارادہ کر لینا وہ کہتے ہیں کہانی تو میری پرستان کی بہت لمبی ہے مجھ سے کیا سناوں لیکن انسان جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے سل بھی گئے یعنی میں نے سارے جوڑوں کو سل بھی دیا اور ٹک گئے سے مراد یہ ہے کہ میں نے انہیں ٹانگ بھی دیا کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹنا بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر ایک سال سے کم نہ لگتا وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتی کہ مجھے کتنے دن لگے لیکن اللہ مجھ سے جھوٹنا بلوائے اگر میں اکیلے دنیا میں کام کرتی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک سال لگ جاتا اس عرصے میں ساری پریاں حاصل طور پر شہزادی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی وہ کہتے ہیں کہ پرستان میں جتنی بھی پریاں تھی وہ سب اور حاصل طور پر جو شہزادی تھی اسے مجھ سے بہت محبت ہوگی حالہ سیدانی حالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا موں سوکتا تھا یعنی کہ وہ مجھے حالہ سیدانی حالہ سیدانی کے نام سے بار بار پکارتی تھی گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے کئی کئی گھنٹے وہ میرے پاس بیٹھتی اور جب میں سوئی چلاتی تو وہ مجھے دیکھتی اور تمہیں کیا پتا ہو کہ جب کوئی پاس بیٹھتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے مجھے بھی اس کی بھولی بالی شکل پر بڑا پیار آتا تھا مگر دل کو کیا کرتی یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا کہتے ہیں کہ مجھے اس پری کی جو بھولی بالی اور مسلم سی شکل تھی وہ بڑی پیاری لگتی تھی لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی یہ نگوڑا نگوڑا مطلب یہ گالی کا ایک انداز ہے تو برا ملا کہتے ہیں میں اپنے دل کو کہتی ہیں کہ وہ تو چونکہ میرا اس دنیا میں تھا گھر کی یاد چائن نہیں لینے دیتی تھی اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا کھنڈلا یعنی کہ ایک چھوٹا سا جو ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ جو گھر تھا وہ پرستان میں بھی نہیں بھولتا تھا آہی جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا حضور خدا نے مجھے سرخ رو کیا سرخ رو کیا یعنی کہ بری کر دیا جب سارا کام ان کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کام سے بری کر دیا مولا نے میری آبرو رکھ لی آبرو رکھ لی عزت رکھ لی سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہو یعنی کہ جو سرکار ہیں ان کی شہزادی کی جو شادی ہے انہیں وہ بھی مبارک ہو اور یہ جوڑے پہننے بھی جو ہیں انہیں بہت بہت مبارک ہو تو اب لونڈی کو رخصت کیجئے لونڈی اس زمانے میں جو ہے وہ کام کرنے والے کو کہا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے آپ رخصت کیجئے یعنی کی اجازت دیجئے بادشاہ بیگم بولی سیدانی بیوی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ تو پھر بادشاہ بیگم کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ تم ہماری شہزادی کی شادی دیکھو تو سچ کہوں میرا جی بھر بھر آیا مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے تو ہاکی یہ آتشی زیادہ میل نہیں اچھا تو وہ کہتے ہیں وہ تو چکے میری بہت زیادہ دیوانی ہو گئے ہوئی تھی تو ہاکی یہ آتشی ہاکی یعنی کہ ایک نہ ایک دن تو مٹی میں مل جانا ہے تو مٹی ہو یا آگ ان دونوں سے زیادہ میل ملا نہیں اچھا ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھی تو جلا کر ہاک کر دیں گی ابھی تو وہ میرے بڑے وارے نیارے جا رہی ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھی نے تھوڑا سا بھی غصہ آیا تو کہیں یہ مجھے ہی جلا کر ہاک نہ کر دیں بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی بھاڑ میں جائے یعنی کہ قبر میں پڑے قبرستان میں پڑے یہ پرستان اور پرستان کی شہزادی اب آتے ہیں صفحہ نمبر چھتیس کی طرف اپنی گھر چل اور ہاتھ جوڑ کر عرص کیا کہ شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ مجھے میرے گھر جانے کی اجازت دے جیے اور میں نے پھر ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے عرص کیا یعنی کہ ترحاس کی کہ آپ کو شہزادی کی شادی جو ہے وہ جم جم نصیب ہو یعنی کہ دیکھنا نصیب ہو مجھے جانے دیجئے یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں چاہتی ہو جب اس نے سنا کہ سیدانی بھی جو ہیں وہ واپس اپنی دنیا میں جا رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں آپ کیوں چلی جاتی ہیں ہمارا دل کڑتا ہے کڑتا یعنی کہ جلتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے آپ نہ جاؤ یہی رہو میرے کلیجے پر چوڑ سی لگی چوڑ سی لگی یعنی کہ مجھے بھی جو ہے وہ دکھ ہوا اس کی بات سن کر بڑی مشکل سے آپ نے آپ کو سنبھال کر بولی سیدانی تم جو ہے وہ پرواری تم پرواری بیوی تم اپنا جی باری نہ کرو تو وہ کہتی ہیں کہ سیدانی بھی تم پر میں باری یعنی کہ میں جو ہے تم جو پری ہو میں اس پر باری باری جاتی ہوں لیکن یہ کہ تم اپنا جی باری نہ کرو یعنی کہ خود کو جو ہے وہ باری نہ کرو اپنی طبیعت باری نہ کرو تم مجھے بلاؤ گی تو میں سو دفعہ آؤں گی ایکہ ایک کی دنیا نہیں چھوٹ سکتی یعنی کہ ایک دم سے اچانک سے ہم دنیا چھوڑ کر پریستان نہیں آ سکتے مٹی مٹی میں خوشی رہتی ہے یعنی کہ اس طرح سے جو اگر ہم ایسے ہی اپنی دنیا میں رہتے ہیں تو ہم وہاں پر خوش رہتے ہیں شہزادی تو کچھ خفا تھی اور کچھ روٹی ہوئی سی جو ہے وہ اٹھ کے کچھ کچھ وہ خفا تھی اور کچھ کچھ جو ہے وہ ان سے حفقی کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ اٹھ کے بادشاہ بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی پھر بادشاہ بیگم بولی ٹھیک ہے یہ تمہاری مرضی ہے تم چلی جاؤ خدا حافظ اور اس کلموہ بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بیگم ان کے گھر پنچھ آئے کلموہ یعنی یہ بھی ایک گالی کا انداز ہے اور بکر گدہ جو جن تھا یہ اس کا نام تھا تو اس نے اسے کہا کہ سیدانی بیگم جو ہے وہ ان کے گھر چھوڑا ہو حبردہ جو راستے میں کسی قسم کی کوئی شرارت کی اور دیکھو جو انامو اکرام سیدانی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جتنا انامو اکرام سیدانی بیگم بادشاہ نے دیا وہ سب ان کی پالکی میں ان کی ڈولی میں رکھ دو دل میں حوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں بہت حوش تھی کہ میں اپنی دنیا میں واپس جا رہی ہوں لیکن ظاہر میں بسورتی ہوئی یعنی کہ ان کے سامنے جو ہے میں یہی واضح کر رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہے اور یہی سب شکل بسورتی ہوئی دکھا کر جو ہے میں رخصت ہو رہی تھی اجازت رہی تھی وہی بریزات جو مجھے پالکی سے اتا کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی پھارٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کسی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا پھارٹک کے پاس یعنی کہ جانے کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے شروعات ہوتی ہے جانے کی اسے کہتے ہیں پھارٹک تو وہ کہتے ہیں وہاں اس کے پاس جو ہے وہ پالکی موجود تھی اور مردوں کسی وضع یعنی کہ ایک ایسا جن تھا جس کی وضع شکل و سورج جو ہے وہ مردوں کی طرح تھی وہ میرے پاس کھڑا تھا میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی حواسے باتیں کرنے لگی پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انامو اکرام دیا ہے وہ کہاں ہیں وہ کہتے ہیں جب میں پالکی میں بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ مجھے تو بادشاہ نے انامو اکرام دیا تھا لیکن وہ کہاں ہیں اندھیرے میں کیا نظر آتا ہاتھ سے ٹٹولنا شروع گیا اس وقت اندھیرہ چونکہ بہت زیادہ تھا تو میں نے ہاتھ سے ٹٹولنا یعنی کہ چیزوں کو پھولنا شروع کر دیا کہ وہ کہاں ہیں ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر مالو ہوئے جب میں نے دیکھا تو ایک کونے میں دھیر سارے کنکر اور پتھر تھے جل گئی کہ موہ جنات تھے نہ یہ بھی کیا دگا کیا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دم سے ان پتھروں کو دیکھ کر جل گئی کہ یہ جو جن تھے انہوں نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا یہ ان کے گھر کا انامو اکرام ہے یعنی کہ ان کا یہ انامو اکرام ہے انہوں نے تو مجھے پتھر دیئے ہیر جان بچی لاکھو پائی یعنی کہ میری جو جان بچی ہے میں وہی سمجھ روں گی کہ میں نے بہت زیادہ پا دیا ہے میں بچ تو گئی ہوں ہیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانو بڑا انام پایا ہے اور چپکے چپکے اے کے کر کے وہ کنکر اور پتھر جو ہیں وہ پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیئے تو وہ کہتے ہیں میں ہیریت سے اپنے گھر چلی جاؤں گے اور جب میں نے دیکھا کہ میں نے بہت یہ جو انام ہے یہ بڑا انام نہیں ہے تو میں نے کیا کیا ان کنکر اور پتھروں کو جو ہے وہ پردے سے پال کی کے پردے سے پھینکنے شروع کر دیئے قائدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے کہتے ہیں یہ ایک جو ہے قائدہ ہے یعنی کہ ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا راستہ بھی بڑی جلدی سے کٹ جاتا ہے آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا دھوڑی میں پال کی رکھی گئی چراغ جل رہا تھا پردہ جو الٹا اور چراغ کی جو جو پڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ خوشی میں چراغ کی جو جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ جواہ رات ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی جو ہے وہ دھوڑی میں پال کی رکھی چراغ جلے تو میں نے دیکھا کہ جو پتھر تھے جنہیں میں راستے میں گھراتی آئی تھی وہ اصل میں پتھر نہیں تھے وہ جواہ رات تھے وہ ہیرے موتی تھے بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیئے اب مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ جتنے بڑے بڑے پتھر تھے وہ سارے کے سارے میں نے پھینک دی دو چار ننے ننے سے باقی تھے سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت جو تھی وہ میں نے کھو دی نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی ایسے ہی تھا کہ گھر آ کر پھینک دیتی وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بہت بڑی گلتی کی کہ میں نے پتھر سمجھ کر راجتے میں پھینک دیائی تھی لیکن بہن تقدیر کی خوٹ کیا کہاں جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری قسمت کی خوٹ تھی ہے کیا کہا جا سکتا ہے نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے ہیرے لال زمرد کیوں ملتے میری قسمت میں تو پتھر بھی اللہ نے نہیں رکھے جبکہ مجھے ہیرے لال زمرد یہ جو ہیں یہ موتی اور پتھروں کے نام ہیں وہ مجھے کہاں سے ملتے ایک پیر من بھر کا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر جو ہے وہ میرا ایک ایک پیر جو ہے وہ من بھر کا یعنی کہ میرا ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا یعنی کہ وزنی ہو گیا بہت زیادہ صرف چار نگینے رہ گئے تھے چار نگینے میرے پاس صرف چار پرتھرتے چھوٹے چھوٹے جو باقی رہ گئے تھے وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاو جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا تھا وہ کہتے ہیں کہ جو پلاو میں دم پر لگا کر گئی تھی وہ ویسے کا ویسے ہی تھا بڑی بی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا راستے میں اسے الٹے پاؤں آگئی ہے تو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی بی جس سے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ پڑھتے ہوئے چھوڑ گئی تھی انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم تو ابھی گئی تھی اور فوراں ہی وہاں سے واپس آگئی ہو میں نے دل میں کہا لیجی یک نہ شد دو شد یعنی کہ ایک مصیبت پر یہ ایک فارسی جملہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے ایک مصیبت پر ایک اور مصیبت دو مصیبتیں تو پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے وہ کہتے ہیں میں نے پرستان میں کتنے مہینے لگ گئے تھے اور جب میں پرستان سے دنیا میں آئی تو وہ میرے مہینے جو ہیں وہ کچھ منٹوں میں بدل گئے اور یہاں اب بھی چاولوں کو دم نہیں آیا اور بڑی بی سے بولی ہاں بھوک لگی تھی کچھ جی ٹھیک نہ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور میرا جی ٹھیک نہیں یعنی کہ میرا دل ٹھیک نہیں ہے راستے سے یہ آگئی اب انشاءاللہ کل جاؤں گی تو کلاس یہ تھی پرستان کی شہزادی کی کہانی اس کے ہم نے آپ کو پڑھائی بھی کروائی اور اس کے الفاظ مانی بھی کروائی ہیں تو اب جو ہم ہم اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں جی کلاس تو پرستان کی شہزادی کی پڑھائی کے بعد اس کے الفاظ مانی سمجھانے کے بعد ہمیں اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں تو خلاصے میں یہ ہے کہ سیدانی بھی کا ایک وقت میں جو ہے وہ بڑا دور دورہ تھا یعنی کہ بڑی رونک تھی اور شہر بھر میں اس جیسی صلائی جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کرتا تھا شہر میں جہاں قائمی کسی نواب یا امیر آدمی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو جہاں اس کے جورے ٹانکنے کے لیے سیدانی بھی کوئی بلایا جاتا مگر بڑھاپے میں بڑی بھی کو سہارا دینے والا جو تھا وہ کوئی بھی نہیں تھا اور ایسے میں پڑوس کی جو ایک بیوی تھی انہوں نے ان پر ترس کھا کے جو ہے اپنے پاس رکھ لیا سیدانی بھی جو ہے وہ جوانی میں یہی بیوہ ہو گئی تھی اور انہوں نے بیوہ ہونے کے بعد جو ہے مگلانی کا پیشہ احتیار کر کے اپنا رنڈاپا گزارا جوانی میں خوب دولت کمائی لیکن سنبھال کر نہیں رکھی یہی وجہ دی کہ بڑھاپے میں جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ دست ہو گئی تھی میر صاحب کے گھر والے جو ہے وہ سیدانی بھی کو مہمان سمجھے تھے اور مشہور تھا کہ سیدانی بھی جو ہے وہ پریستان سے ہو کر آئی تھی یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انہیں مہمان سمجھے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ پریستان سے ہو کر آئی تھی وہاں کے بادشاہ نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا جہز ٹانکنے کے لیے انہیں بلایا تھا سردیوں کے ایک رات تھی سب گھر والے جو ہیں وہ لحافوں میں دکے آگ کی گھر بیٹھے تھے کہ انہوں نے سیدانی بھی سے پریستان کی سیر کا حال پونچنا شروع کر دیا سیدانی بھی کہ آپ جو ہے وہ آپ ہمیں اپنی بیٹی سنائیں گی تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ نواب آزم الدولہ کی بیٹی کی شادی کے سسلے میں میں روزانہ جو ہے وہ میں ان کے گھر پر جاتی ایک دن ایسا ہوا کہ میر اور ان کے گھر جانے کو جینا چاہا میں نے جانا موقوف اور پھر ایسا ہوا کہ ببرچن جو ہے وہ بڑی بی سے اپنا پسندیدہ بونٹ پلواؤ جو ہے وہ پکانے لگی تو یہ پلاؤ اس طرح کہتا ہے جس میں کچھی جو ہے وہ سب چنے جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں بونٹ پلاؤ اتنے میں کسی نے باہر سے آواز دی کہ سیدانی بھی کو سرکار نے یاد کیا ہے میں جیسے بیٹھی دی ویسے ہی میں نے سفید چادر اوڑی سر پر ڈالی اور پھر پالکی پر سوار ہو گئی کچھ تیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں جو ہے وہ خانم بزار کے بجائے کسی جنگل میں ہوں میں نے در کے مارے پوچھا کہ کہا رو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو ایسے میں ایک بڑی بیڈنگی سی شکل کا آدمی جس کا مو بکرے کی طرح تھا اور ٹانگیں جو ہیں وہ گدے کی طرح تھی آیا اور کہنے لگا پریشان مت ہو ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے اور وہ سارے سامنے جو ہیں وہ ہمارے بادشاہ کا محل ہے بادشاہ بیگم جو ہیں وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی اتنے میں جو ہیں وہ دیکھا کہ بادشاہ بیگم جو ہیں وہ ان کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی وہ آگے بڑی اندر جو ہیں وہ ہزاروں پریاں تھی ایک باغ تھا جس کا ہر درخت سونے کا چاندی کا اور زمرت کا تھا چلتے چلتے میں ایک سجی سجائی بارہ دری کے قریب پہنچی نمگیرے کے نیچے یکود کے تخت جو ہیں وہ موجود تھے میں بڑا ڈری مگر بادشاہ نے کہا کہ ڈروں نہیں ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں سید کسی کہتے ہیں جو حضرت امام حسن اور حسین کی لڑی میں سے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں میں دل ہی دل میں ہوش ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں مسلمان ہیں اتنے میں خاصہ چنا گیا لیکن نہ روٹی تھی اور نہ ہی سالن خاصہ چنا گیا یعنی کہ دستر خان جو ہے وہ لگایا گیا لیکن میں نے دیکھا کہ نہ جو ہے وہ روٹی تھی اور نہ سالن بلکہ ایک ایک بالچت کے پودے جو ہیں وہ پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے ایک پھل توڑ کر موں میں رکھا اور جس کھانے کا خیال دن میں لائے مزہ آیا توڑے ہوئے پھل کی جگہ فوراں جو ہے وہ نیا پھل آتا تھا پانی کا خیال کرتی تو یکود کا گلاس جو ہے وہ ہوت بہت موں سے آ کر لگ جاتا پھر شہزادی کے کپڑے لائے گئے میں نے کہا آج سو جاؤں صبح کام شروع کروں گی تو بادشاہ بیگم نے کہا کہ پریستان میں نہ تو دن ہوتے ہیں نہ رات ایک ہی موسم ہوتا ہے واقعی میری آنکھوں میں نہ تو نین تھی اور نہ ہی تھکاوٹ کا کوئی احساس تھا میں کام میں مصروف ہو گئی جلدی جلدی سے اپنا کام نپٹانے لگی میں نے ایک جوڑا تیار کیا تو ہر طرف جو ہے وہ واہ واہ ہو گئی میں جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر سوچنے لگی کہ فوراں ہی جو ہے وہ گھر جانے کی تیاری کرلوں گی میں نے ایک جوڑا تیار کیا اور فوراں ہی اس کے آگے جو ہے وہ میں نے ایک دو مزید جوڑے تیار کیا اب کیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ تیز ہو گئے دونوں دنوں کا کام جو ہے وہ گھڑیوں میں ہونے لگا پریستان میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا اگر میں اپنے ہاں اتنا کام کرتی تو کم از کم مجھے ایک سال کا عرصہ لگ جاتا مجھے پریستان میں بھی اپنا گھر جو ہے وہ اپنا جو کھندر گھر تھا وہ بھی نہیں بھولتا تھا میں وہاں سے آنے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جانا مجھے واپس آنے کی جلدی تھی بادشاہ بیگم نے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پنچا کر آؤ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کا دھیر سارا انعام و اکرام بھی جو بادشاہ نے دیا ہے وہ بھی ساتھ رکھ لو میں پالکی میں بیٹھ گئے اور پالکی جو ہے وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی میں نے بادشاہ کا دیا ہوا انعام و اکرام جو ہے وہ دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا انعام ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا اب کیا تھا کہ چونکہ اندھیرہ تھا بہت زیادہ میں نے انہیں ہاتھوں سے ٹوٹولا تو ایک کونے میں کچھ کنکر اور پتھر جو ہے وہ مجھے محسوس ہوئے میں نے سوچا آہر جن تھے انہوں نے یہاں پر بھی میرے سے دھگا کر دیا یعنی کہ دھوکہ کیا اور مجھے کنکر پتھر تھما دیئے میں نے وہ کنکر اور پتھر ایک ایک کر کے پھینکنے شروع کر دیئے جلد ہی گھر آ گیا لیوڑی میں پالکی رکھی گئی تھی چراغ جل رہے تھے روشنی میں دیکھا تو پتا چلا کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے جوارات تھے بس دو چار ہی تھے جو میرے پاس باقی رہ چکے تھے میں نے انہیں اپنا نصیب سمجھ کر رکھ لیا گھر پہنچی تو دیکھا کہ بونٹ پلاو جیسے چھوڑ کے گئی تھی وہ بلکل ویسے ہی تھا چاولوں پر ابھی دم نہیں آیا تھا اور بڑی بی نے کہا کہ اتنی جلدی واپس آ گئی میں نے دل میں کہا کہ پرستان میں معلوم نہیں کتنے مہینے لگ رہے ہیں اور یہاں پر ابھی چاولوں کو دم نہیں آیا میں نے بڑی بی سے کہا کہ بھوک لگی ہے اس لیے راستے سے ہی پاپس آ گئی ہوں اب انشاءاللہ کل جاؤں گی تو کلاس اس کی پڑھائی کے بعد پرستان کی شہزادی کی پڑھائی کے بعد اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو کروا چکے ہوں اور اب جو ہے ہم اس کے سوال و جواب کی طرف آتے ہیں جی کلاس تو پرستان کی شہزادی کے متصر سوالات سید آنی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا سید آنی بی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اس زمانے میں میں عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے دوسری شادی کرنا مایو سمجھا جاتا تھا اس لیے سید آنی بی نے اپنی گزر بسر کرنے کے لیے مگلانی یعنی مگلانی درزن کا پیشہ اختیار کیا سید آنی بی کے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا سید آنی بی جوانی سید آنی بی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اس زمانے میں عورتوں کے لیے دوسری شادی کرنا مایوب سمجھا جاتا تھا اس لیے سید آنی بی نے اپنی گزر بسر کرنے کے لیے مگلانی یعنی درزن کپڑے سینے والی کا پیشہ اختیار کیا سوال نمبر دو میر صاحب اور ان کی بیوی سید آنی بی کس بات پر زیادہ خوش تھے میر صاحب اور اس کی بیوی اس لیے خوش تھے کہ سید آنی بی ان کے بچوں ان کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتیں نصیحتیں کرتیں دوپہر کو سینہ پرونا اور کارنا سکھاتیں شام کو شام کو بورچی ہانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتیں دونو 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 میر بیوی خوش تھے کی ایسی شریف نماز روزے کی پابند ہونرمند ہونرمند استانی صرف روٹیوں روٹیوں عوض مجید کہاں دونو میر بیوی خوش تھے کہ ایسی شریف نماز روزے کی پابند ہونرمند استانی پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لئے بلوایا تھا پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کے جہیز کا سمان ٹانکنا تھا اس وجہ سے پرستان 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 کی بادشاہ نے سیدانی بی کو کو اپنے پاس بلوایا جی کلاس پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لئے بلوایا تھا پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کے جہیز کا سمان ٹانکنا تھا اس وجہ سے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنے پاس بلوایا تھا اب آتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا بادشاہ بیگم کا اصل نام زمورد پری تھا بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا بادشاہ بیگم کا اصل نام زمورد پری تھا اب آتے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف پرستان کے پھلوں کی ہاس بات کیا تھی پرستان کے پھلوں میں ہاس بات یہ تھی کہ کوئی بھی پھل توڑ کر موں میں رکھا جائے اور جس کھانے کا ہی حیال دل میں لائے جائیں ہی ویسا ہی ذائقہ اسی پھل کا آتا ہے ہے اور دوسری اور دوسری ہاس بات یہ تھی ہے کہ اگر کوئی ایک پھل توڑا جائے تو 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 فورا اس کی جگہ دوسرا پھل نکل آتا جی کلاس پرستان کے پھلوں میں ہاس بات یہ تھی اس کے اگر کوئی ایک پھل توڑا جائے اس کے سوال اور جوہاں اس کے سوال جوا کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے ایم سی کیوز کی طرف تو ایم سی کیوز جوہاں وہ ہیں سوال نمبر تین اور یہ صفحہ نمبر سینتیس پر ہیں مطن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے جی تو جماعہ دہم جو ہے اردو لازمی اس کا ہم نے آپ کو کروایا ہے سبق نمبر پانچ پرستان کی شہزادی تو اب اس کی صفحہ نمبر سینتیس میں اس کے ایم سی کیوز پر آتے ہیں سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے نمبر ایک شاہد احمد دیلوی دو حاجرہ مسرور تین عشف سبوہی اور چار سجاد حیدر یلدرم عشف سبوہی تو عشف سبوہی پہ جو آپ ٹک کریں گے پھر بے کلے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کام کرتی تھی کھڑی رہتی تھی دم نہ مارتی تھی یا کان پکڑتی تھی تو کلے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھی اب ہم آتے ہیں پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلائیا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو انام دینے کو بیٹی کو سینہ پرونہ سکھانے کو یا بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے کے لئے تو اس نے بلائیا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لئے پھر اس کے بعد ہے سیدانی بی کو کھانے میں مرگوب تھا بونٹ پلاو پھر آتے ہیں ہم پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے نمبر ایک بالشت بر چھے پٹ ایک ایک پٹ یا پھر گز بر تو یہ ہے بالشت بر پھر پرستان سے سیدانی بی کو انام میں کیا ملا روپیہ پیسہ کنکر پتھر خلط اور زیورات یا جواہرات تو انہیں جو ہے وہ جواہرات ملے تھے تو یہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگا دینا جواہرات پر جی کلاس تو اس کے ایم سی کیوز کے بعد اب ہم آتے ہیں جو اس کے رائٹر تھے جو اس کے مصنف ہیں اشرف سبوہی یہ ہیں صفحہ نمبر اٹھائیس پہ ان کے تعریف کی طرف آئیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوششن جو ہے یہ ایم سی کیوز کی شکل میں اکثر بورڈ میں یہ جو ہیں ان کے کوششنز آتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ان کا تعریف کر رہاں تو اشرف سبوہی کا اصل نام سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کے سن کی طرف آتے ہیں اشرف سبوہی کی پیدائش کا سن ہے انیس سو پانچ تو یہ میں اوپر آپ کو لکھ کے بھی دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ان کی پیدائش کے سن 1905 اور ان کی وفات کا جو سن ہے وہ ہے 1990 تو آپ نے ان کی پیدائش کے سن اور ان کی وفات کا سن ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ آتے ہیں ایم سی کیوز میں پھر اشرف سبوہی کا اصل نام سید ولی اشرف اور ان کا قلبی نام اشرف سبوہی تھا آپ دیلی میں پیدا ہوئے یہ بھی ایم سی کیوز کی شکل میں آتے ہیں انہیں آپ نے ضرور کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ کریں گے آل انڈیا ریڈیو سے یہ وابستہ ہوئے پھر قیام پاکستان کے بعد یہ لاہور آئے اور 1965 عیسوی میں ملازمت سے صبح دوش ہو گئے اور ہم درد دوہانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کرنی اشرف سبوہی ایک صاحب طرز عدیب تھے تو اسے بھی ہائلائٹ کرنا ہے پھر اردو زبان حصوصاً دیلی کے مطلب طبقوں کی بولچار اور وہاں کے روز مرہ اور محاورے پر یہ پوری گریفت رکھتے تھے انہوں نے بچوں کے لئے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں لکھی جو بہت زیادہ مقبول ہوئی یہ جتنے بھی میں آپ کو انڈرلائن کرواری ہوں یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز کی شکل میں بورڈ میں آتے ہیں اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں دیلی کی چند عجیب ہستیاں جو ان کی کتابیں ہیں دیلی کی چند عجیب ہستیاں غبار کاروہ جھروں کے سلمہ اور بن باسی دیوی شامل ہیں اشرف سبوہی نے چند اگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا تو کلاس اشرف سبوہی کا جو تعرف تھا وہ صفحہ نمبر 28 پر آپ کو کروایا گیا اور اس ساتھ میں یہ بتایا بھی یہ کیا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے ہائلائٹ کروایا ہے جن کو میں نے انڈرلائن کروایا ہے آپ انہیں ضرور کریں گے تو سبق نمبر پانچ پرستان کی شہزادی جو کہ صفحہ نمبر 29 پر ہے جماعت اردو دہم کا وہ آپ کو کروا بھی چکے ہیں اس کی پڑھائی اس کے الفاظ بانی خولاسا اس کے سوال جواب ایم سی کیوز اور جو مصنف ہیں جو رائٹر ہیں ان کا تعرف بھی کروا چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ اسے گھر پر ضرور پڑھیں گے حاصل طور پر اس کے الفاظ بانی جو ہیں انہیں ضرور یاد کریں گے اور انہیں سمجھیں گے بھی تاکہ آپ کا جو تلفظ ہے اردو میں وہ بھی بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ضرور کریں گے اللہ حافظ پی امان اللہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے